سردی کا موسم آتے ہی علموڑا کی جلس پتال میں مریجوں کی سنکیہ میں اجافہ دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دن بات کرے تو علموڑا کی جلس پتال میں گرمیوں کے سمیں میں قریب پانچ سو سے زیادہ اوپیڈی ہوتی تھی پر اس سردی کے موسم میں بھی اس بار قریب چار سو سے زیادہ اوپیڈی ہو رہی ہے بیتے سنبار کے دن علموڑا کی جلس پتال میں قریب چار سو اسی اوپیڈی ہوئی ہے جس میں مریج اپنا اپچار کرانے کے لیے جلس پتال پہنچے علموڑا میں موسم بدلنے کے ساتھ کئی بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں بدلتے موسم کے چلتے مریجوں میں بخار، جکھام، خاسی، پیٹ درد، گلہ درد، پیلیا، ٹائفائیڈ، اُلٹی دست اور چکن پاک جیسی کئی بیماریاں مریجوں میں ہو رہی ہیں جس کارن سے جلس پتال میں کافی سنکیا میں بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے جلس پتال کے فیجیشن ہریچن آریہ سے ہم نے باتچیت کی اُلوڑا نے اس موسم میں بڑھ رہی بیماریوں کے بارے میں کیا کہا آئیے وہ سنیے جیسا کہ سردیوں میں تھنڈ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور تھنڈ کے دنوں میں وائرل انفیکشنز بھی کافی ہوتے ہیں تو تھنڈ کے دنوں میں ہمیں بس یہی دھیان رکھنا ہے کہ تھنڈ سے بچنا ہے ہمیں اور دوری بنا کے رکھتی ہیں اور وائرل انفیکشنز کو بڑھنے سے روکنا ہے فیلنے سے روکنا ہے ان کو تو ماسک پہن کے رکھیں گے اور دوری بنا کے رکھیں گے اسپتالوں مریض آج کل سردی زکوام کی زیادہ آ رہے ہیں جس کا مکہ کارن تھنڈ ہے دوسرا وائرل انفیکشنز ہے اور سانس کے مریض جو پرانے مریض جو ہوتے ہیں جو اولڈ ایج پیشنٹ ہوتے ہیں جو ان میں تھنڈی کی دنوں میں سانس کی دکھت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو وہ مریض ہمیں پاس زیادہ آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ کے مریض ہارٹ کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں دل کا دورہ جس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک تو سردیوں کے دنوں میں ہارٹ اٹیک کی سمحابنہ تھوڑی بڑھ جاتی ہے تو جتنے بھی ہمارے بڑھے پیشنٹ ہیں اور جو بھی میڈی لیج پیشنٹ چالیس پچاس کی عمر کے آس پاس کے ہیں اور جن کو بی پی شگر ان کی دکھت ہے تو وہ سب سردی کے سیزن میں تھوڑی سے پرون ہو جاتے ہیں مطلب ان کی ہارٹ اٹیک آنے کی سمحابنہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں بس یہی کرنا ہے کہ سردیوں کے دنوں میں دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی شاتی میں درد ہو تو ترنت ہسپال میں ڈاکٹر کو دکھائیں اور اس کو ہلکے میں نہ لیں زیادہ پاڑوں میں گیس سمجھ کے مریض اس کو اگنور کر دیتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے تو یہ کام میں نہیں کرنا ہے شاتی کا درد سردیوں میں زمانہ بڑھتی ہے ہارٹ اٹیک کی تو ترنت ڈاکٹر کو دکھانا ہے گرمیوں کے موسم میں جلہ اسپال میں پانچ سو سے زیادہ اوپیڈی ہوتی تھی پر سردیوں کے موسم میں بھی چار سو سے زیادہ اوپیڈی ہو رہی ہے مریض کافی سنکھیا میں اسپال میں اپنا اپچار کرانے کے لئے پہنچ رہے ہیں اور ڈاکٹروں کے دوارہ انہیں صلاح دی جاری ہے وہ اپنے کو کیسے بچا سکتے ہیں اتراغن کے ان موڑا سے میں روہید بھٹ نیو زیٹن لوکل کے لئے